السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میلاد کیا ہے اور کس حدیث سے یہ ثابت ہے اسی طرح سب سے پہلے میلاد کس نے منایا اور ساتھے ساتھ میلاد کی اصل کیا ہے سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے اگر کوئی میلاد نہ مناے تو کیا حکم ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان ساری باتوں کی ہم وظاہر آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں گزارش ہے اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آپ سنیں سمجھ لیں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دیکھئے میلاد جو ہے یہ کوئی مقرر کردہ مخصوص عبادت اور عمل نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ ایسا ہی کریں گے تو میلاد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا قرآن اور حدیث میں صاف صاف دو ٹوک الفاظ میں اگر کہیں تلاش کریں گے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ میلاد مناؤ یا نہ مناؤ دونوں الفاظ ایسا صاف صاف کہیں لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کی میلاد مناؤ اور اسی طرح یہ بھی کہیں نہیں ملے گا کہ نہ مناؤ کئی کئی دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والا ہے ہاں قرآن و حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور صحابہ کرام اور اہل بیت کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال و اعمال میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مناسبت سے اچھے کام جائز طریقوں سے شکر ادا کرنا ذکر نبی کرنا صحیح طریقوں سے خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے جیسا کہ حول الاحتفال صفحہ نمبر تیرہ سے پندرہ میں موجود ہے اسی طرح حسن المقصد صفحہ نمبر ایک سو چھیان نبے میں موجود ہے ٹیک ہے تو میلاد کیا ہے آپ نے سمجھ لیا ہے اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ دارے دو ٹوک لفظ میں کہیں نہیں ملے گا کہ میلاد مناؤ یا نہ مناؤ کہیں ایسا نہیں ملے گا ہاں حضور کی احادیث صحابہ کرام کیا قوال و افعال اولیاء اکرام کی نظریات پر اگر غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ اچھے کام کرنا جائز طریقوں سے اور ذکر نبی کرنا یہی میلاد کہلاتا ہے جلس جلوس اور اسی طرح جھنڈے اسی طرح امدہ لباس اسی طرح عبادت ذکر و اسکار درود شریف کی کسرت روزہ نوافل کی کسرت ذکر حمد نات تحریر تقریر صدقہ خیرات وغیرہ اگر نبی کی ولادت کی مناسبت سے ہوں اور صحیح طریقے سے ہوں تو یہ سب میلاد میں شامل ہیں ایسا نہیں کہ صرف جلوس نکالے تو وہی صرف میلاد منا رہا اگر کوئی کسرت سے درود پڑھ رہا ہے اپنے نبی پر یہ بھی میلاد ہے اگر کوئی میلاد خوشی میں اگر کوئی اپنے گھر پہ حضور کی نات کی محفل سن رہا ہے یہ بھی میلاد ہے کوئی جلوس نکال رہا ہے یہ بھی میلاد ہے اپنے گھر پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں یہ بھی نبی کی پیدائش کی خوشی میں میلاد منا رہا ہے تو جلسے جلوس جھنڈے اور امدہ لباس درود کی کسرت ذکر نات تقریر یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے جائز طریقے سے کی جائیں تو بلا شبہ یہ سب میلاد کہلاتے ہیں تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میلاد کسے کہتے ہیں سب سے پہلے میلاد کس نے منایا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے اپنا میلاد منایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش کے دن آپ روزہ رکھتے تھے پیر کے دن کیونکہ حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وہ دن تھا جیسا کہ حول الاحتفال صفہ نمبر سولہ پر موجود ہے اب رہی بات یہ کہ میلاد منانا یہ فرض ہے یا واجب ہے کوئی نہ منائے تو کیا حکم ہے دیکھئے میلاد کی اصل جو ہے نا میلاد کی اصل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی جو اصل بنیاد ہے وہ دراصل سنت ہے کہ خود حضور نے میلاد منایا ہے اب رہی بات یہ مروجہ جو طریقہ ہے آج کے جو طریقے میں ہم جلسے جلوس جھنڈے اور ذکر و نات کی محفلے اس طرح سجاتے ہیں اور اس کے بعد میں نبی کی تعریف و توصیف کرتے تو اس طرح مروجہ طریقے سے میلاد منانا یہ مستحب ہے جو طریقہ حضور نے بتایا ہے اپنی میلاد کر کے وہ طریقہ سنت ہے تو اس کی اصل جو ہے وہ سنت ہے اور آج کے زمانے میں جو رائج ہے میلاد منانے کا طریقہ یہ مستحب کا درجہ رکھتے ہیں یعنی جائز ہے اور ثواب کا کام ہے فرض اور واجب نہیں ہے میلاد منانا کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کی اصل اور بنیاد سنت ہے اور جس طریقے سے آج رائج ہے میلاد منانا یہ مستحب طریقہ ہے یعنی جائز ہے اور ثواب کا کام ہے اگر اچھے طریقے سے کیا جائے کوئی گناہ کا کام اس میں نہ ہو کسی ایک طریقے یا مختلف طریقے سے آپ میلاد منانا سکتے ہیں جلسے نکال کر آپ میلاد منانا سکتے ہیں جلسے جلوس آپ نہیں کر رہے اپنے گھر میں بیٹھ کر درود کی خوشی میں آپ اپنے گھر پہ ناد کی محفل سجائے ہوئے ذکر و اسکار کر رہے روزہ رکھ ہیں آپ نوافل کی کسرت کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں میلاد کہلاتی ہیں اگر کوئی ایک طریقے سے میلاد منائے کوئی ایک طریقہ اگر کوئی خاص کر لے جیسے جلوس کا کوئی طریقہ خاص کر لے یا کوئی درود پڑھنے کا طریقہ خاص کر لے کہ اسی خاص طریقے سے ہم حضور کی پیدائش منائیں گے تو مستحب ہے تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک طریقے سے میلاد منائے اور جلوس وغیرہ پاقی طریقوں میں شرکت نہ کرے یعنی گھر پہ درود شریف پڑھ لے یا پھر اس دن خوشی منائے صدقہ خیرات اپنے نبی کی پیدائش کے دن پہ کرے لیکن جلوس وغیرہ میں شرکت نہ کرے لیکن شرکت تو نہیں کر رہا لیکن اس جلوس کی بے عدبی اور توہین نہیں کر رہا ہے تو ایسے شخص کو گستاخ یا گنہگار یا محبت نہ کرنے والا نہیں کہا جائے جیسے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جلوس میں شامل نہ ہو تو اسے وہابی اور جوپلا نے کیا کہہ دیتے ہیں تو ایسا ہے کہ اگر وہ جلوس کی مخالفت نہیں کرتا اس کی توہین اور رحمہ جواہر البحار میں لکھتے ہیں جلدتین صفحہ نمبر تین سو چالیس پر کہ کسرس سے درود سلام پڑھا جائے تو یہ بھی میلاد ہے اور یہ بھی کافی ہے تو میلاد کی اصل کیا ہے کس نے سب سے پہلے منایا قرآن وعدیث میں اس کے کیا الفاظ ہیں فرض یا واجب یہ ساری باتیں ہے